سلطان محمود غزنوی 971 کو غزنی میں پیدا ہوئے آپ نے 33 سال تک افغانستان پر حکومت کی سلطان محمود غزنوی اسلامی تاریخ کے بہت بڑے جنگجو تھے آپ نے لا تعداد جنگیں لڑی اور ہمیشہ فتایاب ہوئے سلطان محمود غزنوی کو ہندوستان میں بدھ شکن کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ آپ جہاں جاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بدھ توڑتے چلے جاتے جب ہندوستان کے راجاؤں کی عیاشیوں کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس بدھ پرست دھرتی پر اب پرچم اسلام ہی لہرائے گا اجتماعی نماز فجر ادا کی گئی اور خدا کی مدد سے ایک عظیم لشکر فتاہ ہند کے لیے نکل پڑا ادھر ہندوستان کے پندتوں نے محمود غزنوی سے نپٹنے کے لیے سو منات کے مندر کو اپنا مرکز بنا لیا سو منات ہندوستان کا سب سے بڑا اور ناقابل تسخیر مندر تھا جس کی خدمت کے لیے دو ہزار گاؤں وقف تھے دس ہزار راجپوتوں کی فوج ہر وقت سینہ سپر رہتی تھی جب محمود غزنوی سو منات پر حملے کے لیے پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں مقامی باشندے بھی اپنے مندر کو بچانے آگئے دشمنوں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گناہ بڑھ گئی محمود غزنوی کے لشکر کو چار جانب سے گھیر لیا گیا ہندووں کے سپا سالار نے للکار کر کہا اے محمود غزنوی آج تیرے خاتمے کا دن آن پہنچا آپ نے فرمایا او بدبخت جس دین کی سربلندی کے لیے یہاں پہنچا ہوں اس پر میری ہزار جانے قربان تو اپنے مندر کی خیر منا آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر ٹوٹ بڑھے اللہ کی مدد سے آپ کی تلوار بجلی بن کر لپکنے لگے آپ تلوار گھوماتے جاتے اور دشمنوں کے سر نم سے جدا ہوتے جاتے تھے پلک شپکتے ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہندووں کے لشکر میں بھگدر مچ گئی سپا سالار کو احساس ہو گیا کہ اس کا مقابلہ صرف فلطان سے نہیں بلکہ کوئی طاقت ہے جو کہر بند کر اس کی فوج پر ٹوٹ پڑی ہے وہ جان بچا کر میدان جنگ سے بھاک کھڑا ہوا اور اس زلط کی بدولت اس نے آگ میں گود کر خودکشی کر لی سو منات پر اسلام کا پرسم لہرانے لگا محمود غزنوی مندر میں داخل ہوئے تو اپنے سامنے ہندووں کے سب سے بڑے بت کو دیکھ کر وجد میں آگئے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تلوار بلند کی اور سو منات کے بت کو پاش پاش کر دیا پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جو تقریباً ایک ہزار سال تک قائم رہا سلطان محمود غزنوی اس پورے خطے پر شیر کی طرح راج کرنے کے بعد دس سو تیس کو اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے دنیا میں جب بھی بہادری کا تذکرہ ہوگا سلطان محمود غزنوی کا نام ذہنوں میں گونچتا رہے گا پورے کنسے کی طرح رہی موسیقی